وہ فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيِّن حضور الاسلام نے حضرت علی سے فرمایا اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ حَارُونَ بِمُوسَى اِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ اے علی تیرا مقام میرے رزیق اور تیرا درجہ وہی ہے جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا فرق یہ ہے کہ وہ حضرت حارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نبوت بند ہو گئی دوسری حدیث یہی ایک اور طریق کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شعیبہ کے طریق سے اور غندر اور شعبہ کے طریق سے لائے حضرت علی نے ارس کیا رسول اللہ تُخَلِّفُنِي فِالنِّسَاءِ وَسِّبِيَانِ آپ مجھے بچوں اور خواتین کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں فَقَالُمْ اَمَا تَرْضَا حدیث وہی ہے مگر اب اس کے الفاظ یوں ہیں اَمَا تَرْضَا اَن تَقُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اے علی کیا تو اس کرم پہ راضی نہیں ہے خوش نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک وہی ہو جو حضرت حارون کا موسیٰ کے لئے تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا نبوت نہیں ہوگی تھے نبوت بند ہوگی پھر امام مسلم ایک اور روایہ سے قتیبہ بن سعید اور محمد بن عباد کے طریق سے ایک اور تیسری سنت کے ساتھ یہ حدیث پھر لائے اور وہاں مضمون بڑا عجیب امان افروز ہے حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو میہ کا دور تھا اور بنو میہ کے دور میں کچھ لوگ ممبر پر برسر عام سیدن علی شیر خدا کو برا بھلا کہنے لگ گئے سب وہ شتم کیا جاتا سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کی جاتی برا بھلا کہا جاتا تو کسی نے حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ امام مسلم حجیس لائے ہیں پوچھا فقالا ما منعک ان تصبب عبد تراب اے سعید بن نبی بقاس تمہیں چاہ رکاوٹ ہے کہ ابو تراب یعنی علی کو تم گالی کیوں نہیں دیتے تم علی یعنی ابو تراب حضرت علی کو تم برا بھلا کیوں نہیں کہتے اور تو کئی لوگ ممبر پر کئی اموی مولوی کیا اس دور کے اموی مولوی جو درباری مولوی تھی دربار کی تنخواہیں حلال کرتے تھے تو کئی لوگ برا بھلا کہتے ہیں تم کیوں نہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا انہوں نے کہا فلن اسببہو خدا کی قسم یہ کام کبھی نہیں کروں گا کچھا کیوں فرمانے لگے مجھے آقا علیہ السلام کی اپنے کانوں سے سنی ہوئی تین باتیں یاد آتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں ابو تراب کے بارے میں تین باتیں سنی تھی خدا کی قسم ان میں سے ایک بات بھی اگر میرے لئے کہہ دیتے ہیں تو کائنات کی ساری دولت سے عزیز تر ہوتی ہے ایک بھی میں محبوب رکھتا مگر وہ تینوں باتیں میں نے سنی علی کے لئے کہیں مجھے وہ یاد آتی ہیں تو ان کو سن کر آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور یاد رکھ کر میری زبان سے کیسے سب بچتم صادر ہو سکتا ہے یہ واقعات بتا کر انہوں نے کہا پہلی بات میں نے حضور کی زبان مبارک سے خیبر جاتے ہوئے اور تبوک کے غزوہ پر جاتے ہوئے جب حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں چھوڑا تو آقا نے فرمایا تھا جو میں نے کانوں سے سنا فرمایا تھا اما تردہ ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبوت بعدی علی کیا تو اس کرم پر اور رنایت پر خوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ تیرا وہ تعلق کو جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ سے تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی دوسری بات کہتے ہیں سمیتہو یقولو یوم خیبر کہتے ہیں دوسری بات جو مجھے یاد ہے وہ خیبر کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّاعِيَةَ رَاجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آقا نے فرمایا تھا لوگو تم صحابہ میں سے کل فتحِ خیبر کا چندہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا لب سنیئے پہلے فرمایا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے مگر صرف یہ نہیں کہ یہ محب ہے يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ خدا کا محب بھی ہے خدا کا محب بھی ہے میرا محب بھی ہے میرا محب بھی ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے اس محب و محبوبِ خدا کو اور اس محب و محبوبِ مصطفیٰ کو جنڈا تماؤں گا اور پھر حضور کے علومِ غیب کا عالم بھی دیکھئے چشمِ نبوت کے کشف کا عالم بھی دیکھئے خیبر فتح نہیں ہوا جنگ لڑی جا رہی ہے فرما رہے ہیں کل ایسے شخص کو دوں گا کہ کلا خیبر کا فتح ہو جائے گا اس شخص کو بھی چن لیا اور فتح خیبر کا مجدہ بھی سنا دیا تو صحابہ اکرام وہ کہتے ہیں کہ پھر دعو لی علی جن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس علی کو بلا کے لے آؤ جب صبح ہوگی ہر شخص منتظر تھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے آقا جس کو جنڈا تمائیں گے مگر اچانک حضور کے دہن مبارک سے آواز بلد ہوئی دعو لی علی جن ادعو لی علی جن علی کو بلا کے میرے پاس لے آؤ ادعو لی علی جن علی کو میرے پاس بلا کے لاؤ ان کو لایا گیا مگر ان کی آنکھیں خراب تھی آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دی لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا آنکھیں وہیں شفایاب ہو گئی آقا نے جنڈا تمائے آنی یہ جنڈا ہے فتح خیبر کا حملہ کرو ففتح اللہ علی پہلے حملے لیں خیبر کا قلع فتح کر دی حضرت سعد بن ابن ابی وقاس جواب دیتے ہیں دوسری یہ بات میں نے کانوں سے سنی کبھی نہیں بھولتا اور تیسری بات کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنی حضرت سعد بن ابی وقاس ہی بیان کر رہے ہیں اور مضمون امام مسلم اپنی الجامع السحیح میں روایت کر رہے ہیں کئی آسانی دے متصلہ کے ساتھ کئی طوروں کے ساتھ فرماتے ہیں تیسری بات یہ جب یہ آیت کریمہ اتری فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْءُ أَبْنَاءَنَا بَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا بَنِسَاءَكُمْ بَانْخُسَنَا بَانْخُسَكُمْ ثُمْ مَنَبْتَحِلْ آؤ اے نصارہ کے قائدوں اے نصارہ کے لیلو علماء جو آئے تھے رسو وفد کے نجران سے فرمایا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی بی بیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ جب یہ تین باتیں کہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں اپنی نصارہ کے ساتھ آتا ہوں اور اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں جانوں کے ساتھ جب تین باتیں کہیں تو سوال تھا کہ اب حضور تو حضور ہوئے اب بیٹوں کے نام پر کون لائے جاتا ہے اپنی بی بیوں کے نام پر کون لائے جاتا ہے اور ان کو سنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اب مصطفیٰ کی جان کون بنتا ہے آج جانوں کے نام پر کون لائے جاتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و فاطمہ و حسن و حسین جب یہ آیت اتری تو علی نے آواز دی علی ہی تر آؤ فاطمہ آؤ حسن کو بلایا حسین کو بلایا حسن حسین کو آگے کر لیا علی اور فاطمہ کو ساتھ کر لیا اور لے کے چلے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہا اولائے اہلی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو جب فرمایا ندو ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر حسن اور حسین کو قیامت تک لیے بتا دیا کہ لوگو یہ میرے بیٹے ہیں ان کا نصب میری طرف ہے اس لیے آج بھی سادات کا جب نصب چلتا ہے تو حسن اور حسین تک جاتا ہے حسن اور حسین کے بعد پھر بزریہ فاطمہ تزارہ بارگہ مصطفیٰ سے متصر ہو جاتا ہے تو بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کے ہاتھ کھام لیے اور جب کہا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو نفس فاطمہ کو بلائیا رضی اللہ تعالی عنہ اور جب کہا انفسنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ارے ایک جان تو حضور کی اپنی تھی اٹھائیں ان کو فرمایا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ایک جان تو حضور کی اپنی تھی جان اقدس جان جان جہا جان سب جانا حضور کی جان اقدس تھی نفس محمد ہی تھا فرمایا انفسنا اپنی جانوں کو لاتے دوسری جان کس کی بنائی اور اس سے اپنی جان کا ٹائٹل دیا حضرت علی کو تھاما اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے علی کو حضور نے اپنی جان کہا نفس علی کو نفس محمد کہا ذات علی کو ذات مستضا کہا یہ شرع ہو گئی حضور کے برمان کی یا علی انا انت منی وانا منکا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں نفس علی کو نفس محمدی کا عین بنایا یہ شان مظہریت عطا کی اور پھر فرمایا اللہ مہاولائے اہلی یہ میری اہل ہیں یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ تینوں باتیں زبان مصطفیٰ سے میں نے خود سنی ہیں اب مجھ سے کیسے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ میں اس علی کی شان میں سب و شتم کروں وہ جو فتنہ خوارج میں اور بنو میہ کے بعض لونڈوں اور چھوکروں نے بنو میہ میں بعض عباش لونڈوں اور چھوکروں نے جزید کا ٹولہ اور جزید کے پیروکاروں کا اور جزید کے حواریوں کا اور جزید بدبخت لئین اور جہنمی کے معامنین و معاصرین کا ٹولہ اور اس کے ناصرین کا ٹولہ اس کے تابعین اس کے پیروکاروں کا ٹولہ اس ٹولے نے تنقیس علی کا جو فتنہ شروع کیا وہ آج تک ہے اور وہ حبِ علی کے نام پر ایک حبِ اہلِ بیت کے نام پر ایک ہنگامہِ محشر بپا کر دیتا ہے اور اہلِ سنت کو اس جانِ ایمان کے تصور سے الگ کرنا چاہتا ہے جو دل حبِ علی اور حبِ اہلِ بیت سے خالی ہے وہ اہلِ سنت تو کیا ہوگا وہ مومن ہی نہیں ہے اس کے پیروکاروں کا ٹولہ